زبور چوالیس سام پوٹی فور محافظت کے لئے دعا اے خداون ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تُو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کی تُو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا تُو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھلایا کیونکہ نہ تُو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا بلکہ تیرے دینے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بکشی کیونکہ تُو ان سے خوشنود تھا اے خدا تو میرا بادشاہ ہے یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گھرا دیں گے تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے کیونکہ نہ تو میں اپنی قمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی لیکن تُو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا ہم دن بر خدا پر فخر کرتے رہی ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکر ادا کرتے رہیں گے لیکن تُو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوہ کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا تُو ہم کو مخالفوں کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے اداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں تُو نے ہم کو زبا ہونے والی بھیڑوں کی مانت کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراغنڈا کیا تُو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی تُو ہم کو ہمارے پروسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی تمقصر اور مزاق کا باعث بناتا ہے تُو ہم کو قوموں کے درمیان زرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کا باعث ٹھہراتا ہے میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے مو پر شرمندگی چھا گئی ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والوں کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والوں کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیٹا تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے نہ ہماری قوم تیری راہ سے مٹی جو تُو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کی آگے ہاتھ پھلائیں تو کیا خداوند اسے دریافت نہ کرے گا کیونکہ وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا زبا ہونے والی بھیڑے سمجھے جاتے ہیں اے خداوند جاگ تو کیوں سوتا ہے اٹھ ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر تو اپنا موں کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور ملزومی کو بھولتا ہے کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی اور ہمارا جسم مٹی ہو گیا ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے آمین موسیقی